جانن ولا مدبرا ولم یعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انکا من الامنین اسلق یدکا فی جیبکا تخرج بیضاء من غیر سوء وظمم اليکا جناحكا من الرهب فزارنکا برحانان من ربکا الى فرعون وملائه انهم كانوا قوما فاسقین قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون واخی هارون اهو افسخ منی لسانا فارسلهم عیا ربعی یسدقنی انی اخاف ان یکذبون قالا فنشد عبودکا باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یتلون اليکما بآیاتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سهر مفترون وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین وقالا موسی ربی عالم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له آقبة الدار انه لا يفلح الظالمون وقالا فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لي یا هامانو على الدین فاجعل لي سرحا لعلی اتلر الى اله موسی وانی لأزنه من الكاذبین واستقبرا هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم ایها الملأ ایها الملأ فراور اطول لهم انا تنظر تهبار وانطورنا ایها الملأ وانطورنا ای وانطورنا ای وہا نپ чтоانی استراد وانطورنا ل naive قسون موسیقی 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 سورہ قصص اور ذکر ہو رہا ہے جناب موسیقی 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 جو مدین میں ان کے رہنے کے لئے مدت مہین کی تھی جناب شوائب نے اور اپنے اہل کو یعنی اپنی زوجہ اور بچوں کو لے کے چلے تو تور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی انہوں نے اپنے اہل سے کہا کہ تم لوگ ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید اس میں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی چنگاری ہی لے آؤں کہ تم لوگ اس سے تاپنے کا کام لے سکو اس لیے کہ رات کا وقت تھا تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی تھی سب بچے کام پر رہے تھے اب جو دور آگ دی وہاں جا کے آگ لے کے آتا ہوں شاید تم لوگوں کو کچھ اس سے راحت ہو جائے پھر جب اس آگ کے قریب آئے تو وہ وادی کے داہنے رخ سے ایک مبارک مقام پر ایک درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں عالمین کا پروردگار ہوں اب صحیح صفات سنناٹہ ہے اندھیرہ ہے اور ایسے میں ایک روشنی نکل رہی ہے اور وہ روشنی سے آواز آ رہی ہے اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں جناب موسیٰ بھائی کے اوپر تھوڑا سا کہ یہ آواز کیسی ہے اور تم اپنے اصا کو زمین پر ڈال دو اور جو موسیٰ نے دیکھا تو وہ ساپ کی طریقے سے لہرانے لگا ہے میں خدا ہوں میں تمہارا رب ہوں اور تم اپنا اصا زمین پر ڈال دو جناب موسیٰ نے وہ اصا زمین پر ڈال دیا جیسے ہی زمین پر ڈالا وہ ساپ بن گیا جناب موسیٰ پیچھے ہٹے کہ یہ کیا ہو گیا اور پھر مر کر بھی نہیں دیکھا یعنی چلنے لگے واپس پھر آواز آئی موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو نہیں کہ تم بالکل محفوظ ہو تم کو کوئی اصاق تکلیف نہیں پہنچائے گا ذرا اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو تو جناب موسیٰ نے یہ ہاتھ جو تھا یہ اپنی جیب کے اندر لے گئے جیسے ہی گریبان میں داخل کیا ہے کہ نکالو اس کو تو کیا دیکھا کہ بغیر کسی بیماری کے بلکل سفید چمکدار جیسے یہاں پہ ہتے لئے بھی کچھ چمک رہی ہو بلکل اور خوف سے اپنے بازوں کو اپنی طرف سمیٹ لو تمہارے لئے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف یہ دو دلیلیں ہیں ایک اصا اور دوسرے یہ چمکدار ہاتھ ان دو نشانیوں کو لے کے تم فرعون کے پاس جاؤ اس لئے کہ یہ لوگ سب فاسق اور بدکار ہو گئے ہیں یعنی کون فرعونی موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے کیونکہ جناب موسیٰ جب مدیت جب مصر سے نکلے تھے تو مصر سے نکلنے کی وجہ یہی ہوئی تھی کہ جناب موسیٰ کے ہاتھوں ایک آدمی مر گیا تھا اگرچہ اس میں غلطی جناب موسیٰ کی نہیں تھی لیکن الزام جناب موسیٰ کے اوپر تھا اور فرعونی جناب موسیٰ کی تلاش میں تھے تو جناب موسیٰ کو دریسا کی واپس پھر میں جاؤں تو کہیں وہ ہم کو قید نہ کر لے کہ تم نے ہمارے آدمی کو مارا ہے لہٰذا تم کو ہم سزا دیں گے تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ہم نے تو ان کے ایک آدمی کو مارا ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں اور کارِ تبلیغ رک جائے موسیٰ نے کہا اور میرے بھائی حارون مجھ سے زیادہ فسید زبان کے مالک ہے وہ ہم سے بہت اچھی گفتگو کر لیتے ہیں لہٰذا انہیں میرے ساتھ مددگار کے طور پر بنا دیں جو میری تصدیق کر سکے کہ اگر میں کہوں کہ میں نبی ہوں تو وہ تائید کرے کہ ہاں یہ نبی ہیں اگر میں کہوں کہ اللہ کے طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں تو وہ تائید کرے کہ ہاں یہ اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ مجھے جھٹھلائیں نہ میری تقزید نہ کریں ارشاد ہوا کہ ہم تمہارے بازووں کو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے یعنی جناب حارون کے ذریعے تمہارے بازووں کو مضبوط کریں گے تم گھبراؤ نہیں حارون کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے اور تمہارے لئے ایسا غلبہ قرار دیں گے کہ یہ لوگ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے اگرچہ تم دونوں دو ہوگے خالی اکیلے اور ادھر پوری قوم ہوگی لیکن ہم ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈال دیں گے تمہارا کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اور ہماری نشانیوں کے سہارے تم اور تمہارے بیروکار ہی غالب آئیں گے وہی کامیاب ہوں گے پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی بھی نشانیاں لے کر آئے کس کے پاس فیرونیوں کے پاس تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صرف گرہا ہوا جادو ہے یعنی جیسے ہی جناب موسیٰ نے فیرون کے سامنے جا کے اپنے عصے کو ڈالا اور وہ اشتہا بنا تو موسیٰ فیرون اور فیرون کے لوگ کہنے لے یہ تو جادوگر ہے یہ تو جادو کر دیا انہوں نے اور ہم نے اپنے گزشتہ بزرگوں سے اسی طرح کی کوئی بات نہیں سنی ہے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی نبی آیا ہو اور اس نے زمین کو پرستہ پھیکا ہو اور وہ جو ہے وہ ساپ بن گیا ہو لیکن یہ کیسے نبی ہیں لہذا ہم نے اپنے بزرگوں سے کبھی ایسی بات نہیں سنی موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لئے آخرت کا گھر ہے یقیناً ظالمین کے لئے فلاح اور کامیابی نہیں ہے اور فرون نے کہا کہ میرے زعومہ مملکت یعنی جو ہمارے مملکت کے اہدے دار ہیں منصب دار ہیں میرے علم میں تمہارے لئے میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لہذا ہامان تم میرے لئے مٹی کا پجاوہ لگاؤ اور پھر ایک قلعہ تیار کرو کہ میں اس پر چھک کر موسیٰ کے خدا کی خبر لے آؤں اب یہ ہماکت اور بےوکوفی تھی فیرون کی ہامان جو اس کا ایک وزیر تھا مشیر تھا اس سے کہتا ہے فیرون کہ تمہیں ٹیلہ بناو خوب اونچا بلند پہاڑی اور اس پہاڑی اور ٹیلے کے اوپر میں جاؤں گا اور یہ کہتے ہیں کہ اوپر ہمارا اللہ ہے تو ہم ان کے اللہ سے بات کریں گے اور ان کی خبر لے کر آئیں گے اور میرا خیال تو یہی ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں یعنی کوئی ان کا خداودہ ہائی نہیں ہے اور فیرون اور اس کے لشکر نے ناحق غرور اس سے کام لیا اور یہ خیال کر لیا کہ وہ پلٹا کر ہماری بارگاہ میں نہیں لائے جائیں گے تو ہم نے فیرون اور اس کے لشکروں کو اپنی گرفت میں اپنی پکڑ میں لے لیا اور سب کو دریہ میں ڈال دیا تو دیکھو ظالمین کا انجام کیسا ہوتا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشوہ قرار دے دیا اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لانت کو لگا دیا ہے اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور ہم نے پہلی نسلوں کو خلاف کر دینے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لئے بصیرت کا سامان اور ہدایت و رحمت کہ شاید اسی طرح یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں اور آپ اس وقت کو اور آپ اس وقت دور کے مغربی رخ پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا حق بھیجا اب یہ رسول سے خطاب ہو رہا ہے اور آپ اس واقعے کے حاضرین میں سے بھی نہیں تھے لیکن ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا پھر ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا اور آپ تو اہل مدین میں بھی مقیم نہیں تھے وہاں کے رہنے والوں میں بھی نہیں تھے کہ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے لیکن ہم رسول بنانے والے تو تھے اور آپ دور کی کسی جانب اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی لیکن یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے کہ شاید وہ اس طرح عبرت اور نصیحت حاصل کر لے اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ جب ان پر گزشتہ آمال کی بنا پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہی کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے اور صاحبان ایمان میں شامل ہو جاتے پھر اس کے بعد جب ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ انہیں وہ سب کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا تو کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ کا انکار نہیں کیا اور اب تو کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن جادو ہے جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ہم دونوں ہی کا انکار کرنے والے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم پروردگار کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو دونوں سے زیادہ واضح اور صحیح ہو توریت سے بھی زیادہ اور قرآن سے بھی زیادہ اور میں اس کا اتباہ کرلوں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو پھر اگر قبول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہیں جو خدائی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباہ کر لے جبکہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے اور ہم نے مسلسل ان لوگوں تک اپنی باتیں پہنچائیں کہ شاید اسی طرح نصیحت حاصل کر لیں جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو پہلے ہی تسلیم کیے ہوئے تھے یہی وہ لوگ ہیں جن کو دہری جزا دی جائے گی کہ انہوں نے صبر کیا اور نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دور کیا اور ہم نے جو رفق دیا اس نے سخرش کیا اور جب لگو بات بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کا شیخ پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال ہیں تم پر ہمارا سلام کہ ہم جاہلوں کی صحبت پسند نہیں کرتے بے شک پیغمبر بے شک آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ان لوگوں سے خوب باخبر ہے جو ہدایت پانے والے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ ان الشیطان اللہ ان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم من یقرز اللہ قرضا حسنا فیوزائفہو لہو ازعافا کسیرا اجزان اگرامی یہ آئیہ میں آیا ہے آزا کا سے آنے سے پہلے کا آخری سنڈے ہے اس کے بعد جو آئے گا وہ آئیہ میں آزا میں آئے گا اسی کی مناسبت سے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے اور پرولدگارِ عالم نے معصومین نے سب نے اس آزا کا احتمام اپنے انداز سے کیا ہے ازاداری ہر کوئی کرتا ہے جو اپنے کو شیعہ کہتا ہے اس سے ہٹ کے بھی قومیں کرتی ہیں لیکن سب کے انداز الگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کوئی ذاکر ہے تو ذکرِ اہلِ بیت کر کے ازاداری کرتا ہے کوئی نوحہ خان ہے تو نوحہ پڑھ کے ازاداری کرتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو نیاز و غیرہ کا احتمام کر کے اس میں شریک ہوتے ہیں کوئی شلم و تعبود برامت کرنے میں یعنی ہر انسان کسی نہ کسی ذاویے سے ازاداری سرکارِ شہید شہدہ میں منسلک رہتا ہے میں نے جساہیت کی تلاوت کی بظاہر اس کا رفت اس سے لگتا نہیں ہے کہ پرودگار فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ کون ہے جو مجھے قلضِ حسنہ دے تاکہ میں اسے جب واپس کروں پلٹاؤں تو زیادہ کرتے فَيُضَعِفُهُ لَهُ عَضَافًا كَثِيرًا کثیر کر کے واپس کروں زیادہ کر کے اب اللہ جس چیز کو زیادہ کہہ رہا ہو اس کی تو کوئی حد و انتیاں نہیں اب آپ دیکھیں یہاں پر اس آیت کے ذریعے میں جب دیکھ رہا تھا تو جو امام سے چھٹے امام سے روایت ملتی ہے کہ کسی نے مولا سے پوچھا تو مولا نے فرمایا چھٹے امام نے کہ امام کے ساتھ مالی امداد کرنا اگر مال کے ذریعے سے کوئی بندہ اپنے امام کی مدد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کو قلضِ حسنہ دیتا ہے یہ حدیث شیخ صدوق علیہ الرحمن نے اپنی عظیم کتاب مل لا یحضرو فقی میں لکھا اس آیت کے غیر میں دوسری حدیث جو اسی سے ملتی جلتی ہے وہ اصولِ کافی کے حوالے تھے تفسیرِ نور السقلیل جو ہمارے آپ کے درمیان ہے انہوں نے اصولِ کافی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان امام کی ورحم و دینار کے ذریعے سے انداد کرتا ہے ہدیہ کرتا ہے مدد کرتا ہے تو وہ ایک دینار بھی جنت میں کوہِ اُحَب کے مقدار کے مطابق کر کے واپس کیا جائے گا تیسری روایت کا جملہ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ من انفقا درہمن فی ازائے اب عبداللہ فکعنما قرض اللہ جس نے بھی ازاداری سیدو شہدہ میں کچھ بھی خرچ کیا ایک درہم اقل کم سے کم ایک درہم بھی خرچ کیا تو گویا کہ اس نے اللہ کو قرض حسنا دیا آپ دیکھیں جو ازاداری سیدو شہدہ پر خرچ کرتے ہیں اس کے فیوز و برکات سے متاثر ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہ کبھی ازاداری سیدو شہدہ میں خرچ کرنے سے رک نہیں سکتے ہیں کبھی بھی آپ کو نیا کام کرنے جائیے تو آپ کو غبرات ہوگی پہلی مطمئہ انسان خمس نکالتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اتنا سارا مال چلا جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن جب دیرے دیرے نکال لیتا ہے سال گزر جاتا ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے اتنا تو دیا تھا اس کے بدلے اللہ نے اتنا دے دیا زکاة نکالتا ہے اس وقت اسے تکلیف ہوتی لیکن جب اس کے فیوز و برکات تو دیکھتا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے کوئی بھی نہیں کام ایسے ہی ازادار یہ سیدو شہدہ ہے جس نے کیا ہے وہ کبھی رکنے والا نہیں ہے اس راہ میں جس نے خرچ کیا ہے وہ اپنی حیات کے آخر تک نہیں رکنے والا ہے کبھی بھی ازادار یہ سیدو شہدہ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کرنے والا ہے اور اگر کوئی کر رہا ہے رکاوٹ ازادار یہ سیدو شہدہ میں تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا لیکن جس نے خالی ان کے نام تو کھائے بھی ہے کبھی جو ہے دو دینار دو روپے اہلِ بیت کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہے اسے ہر اچھی چیز بھی بری نزل لگتی ہے اس کو کرنے سے کیا فائدہ یہ کرنے سے کیا فائدہ یہ کرنے سے کیا فائدہ آپ دیکھیں ترغمبر اسلام کیا سماتے ہیں من بکا علم حسین علیہ السلام اور کذکرہ اور جلسہ فی مجلس اور خدمہ علی اہلِ لَزَا فَقَعَنَّهُ زَارَانِ علی عرشِ اَرْبَئِنَ مَرَّا جو بھی حسین پر روے ذکر سیدو شہدہ کرے مجلس میں آکے بیٹھے روے اگر یہ نہیں تو مجلس پڑھتا ہے ذاکر ہے اور تذکرہ یا مجلس پڑھے اور جلسہ فی مجلس یا مجلس میں خالی آن کے بیٹھے ان کے غم میں غمزدہ ہو تیسرا تفقہ ایک توانسور آنے والا ایک مجلس پڑھنے والا ایک مجلس میں خالی آن کے بیٹھنے والا چوتھا اور خدمہ علیہ اہلی لگا جو عزاداروں کی خدمت کہتا ہے ابھی آپ باہر نکلیں دیکھیں سیدہ حال میں باہر دیکھیں کہیں تازیہ مندہائے کہیں تابوت کی تیاری چل نہیں ہے ابھی ایامِ عزامِ وقت باقی ہے لیکن جو خدمتِ عزا کرنے والے ہیں وہ پہلے سے انسلک ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں ہم اگر عزادار یہ سیدہ شہدہ کرنے ہیں تو کوئی ان ذواتِ مقدساتِ احسان نہیں ہے اپنی ذات کے اوپر احسان ہے اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کے بقا کے دامیں پھر آپ دیکھیں پرودگارِ عالم علمتِ علیہِ علیہِ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا اور صاحبِ دمتِ ساکبہ نے بھی اس روایت کو اوہی کے دریئے سے نقل کیا احسانی خالی ہم آپ کر رہے ہیں اس کا احتمام تو قدرت نے بھی کیا اپنے انداز سے کیا وہ لکھتے ہیں کہ جب جنابِ نوسیٰ کو حیطور پہ گئے اور جانے کے بعد اللہ سے محبِ دفتبو ہوئے باتِ عقیم تو ایک مطبع سوالیاں انداز میں پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری امت پر آپ کی امت کو فضیلت ہے پیرمبرِ اسلام کی امت کو فضیلت ہے کیوں ان کو اتنی فضیلت نہیں نبی ہیں رسول ہیں مبلک ہیں سارے کام کر رہے ہیں اللہ نے قرآن اللہ بنایا ہے صاحبِ اجاز بنایا ہے لیکن آپ دیکھیں پوچھ رہے ہیں اللہ سے کیوں کہا پوچھ نہیں ہم نے انہیں چند چیزیں عطا کی ہیں کہا پروزگار کیا کہا نماز روزہ حج زکاة قرآن علم آشورہ کہا پروزگار ان میں سے ساری چیزوں سے تو واقف ہوں لیکن یہ آشورہ کیا ہے یہ آشورہ کیا ہے کہا سبت محمد کے غم میں یعنی سرکار سید شہدہ کے غم میں جو برلک سے قرآنی پہ ہم برے اسلام کے بیٹے ہیں ان کے غم میں غم منانا ان کے غم میں سوپ منانا ان کے غم میں صفیم آتم بچھانا یہ کون بتا رہا ہے پروزگار بتا رہا ہے کس سے بتا رہا ہے نبی خدا سے بتا رہا ہے موسیٰ علیم اللہ سے بتا رہا ہے آگے بر کے آواز آتیہ پروزگار کیا اے موسیٰ جس نے بھی کوئی قید نہیں جس نے بھی اس کے غم میں غم منایا اس کی صفیہ کا بچھائی اس کے غم کو سن کر آنسو بھایا میں اسے بغیر حساب کتاب کے داخل جنت کر دوں گا ماں فاطمہ زہرہ کا وعدہ ہے نا جو میرے فرزن پہ آنسو بھایا موسیٰ آدم کا وعدہ ہے اللہ کا بھی وعدہ جناب موسیٰ سے ہے دوسرا جنلا اے موسیٰ جو بھی سبت محمد کے غم میں کسی کو کھانا چلائے گا مراسمِ اعظامِ اعظاداری میں جو چیزیں بھی شامل ہیں چاہے ذریع ہو تابعت ہو علم ہو نیاز ہو کچھ بھی مراسمِ اعظامِ جو بھی چیزیں شامل ہیں کسی میں بھی اگر ایک دینار بھی خرچ کرے گا تو اس کو اس دنیا میں ستر بنا دوں گا ستر بنا دوں گا مقامِ افسوس ہے میں تو میٹنگ میں آتا نہیں لیکن سنا سو روپے بنانِ محرم دیے جاتے ہیں کسی نے کہہ دیا کہ پانسو کر دیے جائیں مہگائی بڑھ لیے تو ہنگامہ مجھ گیا کیوں مجھ گیا اسے عظمتِ اعظام نہیں معلوم اگر یہ غوایت اس کی نظروں کے سامنے ہو اور جن کے ہیں پتا نہیں کتنا خج کھاتے اللہ کا باتا ہے اسی دنیا میں ستر بنا دوں گا آپ کبھی کسی سال خرچ کر کے تو دیکھیں حسین کی راہ میں حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے اور اللہ نے اس کی راہ میں خرچ کھانے والے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایک کرے گے تو ستر بنا اسی دنیا میں دوں گا تیسرا جملہ پردگارِ عالم کا کہ مجھ کو میری عزت و جلال کے قسم جو بھی اس کے غم میں آسو بہائے گا کچھ بھی کرے گا عزت و جلال کے سلسلے میں اسے سو شہید کا ثواب دوں گا بتائیے کہیں سے آپ کا دامن خالی ہے یہ عزت میں آنے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں ایسے ایسے لوگ آپ کو ہندوستان میں مل جائیں گے کہ پورے سار عزت و جلیے اپنے کھانے میں سے اس میں سے کمی کر کے وہ کر کے کسی نہ کسی صورت سے عزت و جلال یہ سید و شہدہ میں حصہ لیتے ہیں ہمارے آپ کے پاس کون ہے ایکا مفلوق الہار کہ جو دو پانسو ہزار دو ہزار کم اتاج ہیں مارفت نہیں ہے سرکارِ سید و شہدہ نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا جس نے سب کچھ قربان کیا تھا اس کی راہ میں خرچ کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا اسی دنیا میں ستر گناہ دوں گا سرکارِ سید و شہدہ سے ہر وقت ماننے والے یہ تو گھرانہ ایسا ہے کہ کسی کو واپس ہی نہیں کرتا ہے لیکن کبھی تو کچھ قرآن کی آیت جب آیا ماسولین نے کہا کہ اگر آپ اس میں کر رہے ہیں تو اس سے بلکہ کچھ نہیں تین روایتیں آپ کے سامنے میں نے احادیث کو پیش کیا احادیثِ قصیہ اب آپ دیکھیں ایک مختصر سواقیہ اور اپنی بات کو تمام کرتا ہوں ملہ اسماعیل بیو یہ کسی زمانے میں آنکھ کے مریض تھے ان کی آنکھوں میں کافی الفے تک رہتے رہتے ہیں ان کی دونوں آنکھیں دائے ہو گئی خفص نہ ہو گئی دکھائی نہیں دیتا چلی نہیں سکتے اب سارا چاہئیے کوئی لے کے چلے یہ کہتے ہیں کہ ایک سال میرے ماموں کے گھر پر محمد اسماعیل بیٹھ کے محمد تقیب بیٹھ کے گھر پر جو ہے بلکسی ان کے ماموں ہوتے تھے میں مجلس میں گیا جب مجلس میں گیا تو ابھی سوسخانی ہونے والی تھی چالی ہونے والی تھی یہ کہتے ہیں جرمیوں کا کمانا تھا تو تبرک کے طور پہ شربت بٹ رہا تھا لوگ آ رہے ہیں شربت پی رہے ہیں مجلس میں راقل ہوتے جا رہے ہیں امام نے کیا فرمایا یہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے خواہش کی اور خدمہ جو عزاداروں کی خدمت کرے گویا اس نے عرش پہ آ کر چالیس مرتوہ میری زیارت کی جو عزاداروں کی خدمت کرے دیکھئے ایک عزادار عزادار کی خدمت کرنے کے لئے تیار کہا میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں کہا تم کیسے خدمت کروگے تمہیں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ ماموں سے بزارش کرتا کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ آپ میرے قریب کسی کو میرا مدرگاہ بنا دے تاکہ میں ان ازاداروں کو تبرک پسیم کرنے ان کے ماموں خود ہی کھڑے ہو گئے شربت کا گلاس شبیل سے اٹھایا اس کے ہاتھ پہ رکھا یہ کھڑا ہو جاتا تھا پھیلاک جو بھی ازادار آتا تھا اٹھایا پیا چلا گیا کچھ ازاداروں کی خدمت کی اسی اثنہ میں زاکر ممبر پہ گیا ذکر فضائل کو بیان کیا ذکر مسائب کو بیان کر رہا تھا مجمع جھانے مار کے رو رات بہت شدید گریہ ہو رہا تھا یہ کہتا ہے کہ میں بھی گریہ کرتے کہتے جیسے بے خودی کی عالم میں آ گیا میں کیا دیتا ہوں کہ ایک معظمہ آئی ہیں برخہ پیش اور انہوں نے یہ کہنے کے بعد کہ تم نے میرے ازاداروں کی خدمت کی میرے بھئیہ کے ازاداروں کی خدمت کی ہاتھوں سے اشارہ کیا اس کی آنکھوں کو بینائی آ گئی ایک مرتبہ ہے جب مجلس ختم ہوئی تو یہ بھاگتے ہیں کہ اپنے مامی کے پاک آئے کہ شہدادی نے مجھے بینائی عطا کی پورا مجمع جنگ پہا ہے ان کو بہت مشکل سے بچایا گیا ازاداروں اگر معصومین نے وعدہ کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یہ ابس نہیں ہے یہ اپنے ذہن سے نکال دو ازاداری میں جس طریقے سے بھی آپ خدمت کل سکتے ہیں پیچے سے ہاتھ سے اپنے آزاؤں کبھائے سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی ازادار کو تکلیف پہنچے بلکہ یہ کوشش کرے جہاں جگہاں میں جائے بیٹھ جائیں جیسے نیاز مل جائے کھا لیں فی لیں یہ کسی ذات کے احسان نہیں ہے کسی انتظامیہ جو پر احسان نہیں آپ نے ایمان بن کے نہیں آئے ہیں آپ مولا کے خدمتگار برکے آئے ہیں آپ کیا یہاں مولا تشریف لارہے ہیں اگر آپ جیسے ارکمان کریں گے وہ ایسا ہی مولا کی طرف سے عجل پانے والے ہیں صدق اللہ العلی والعظیم پرودگار ہم سب کو ازاداری سیدو شہدہ اچھی سے اچھی کرنے کی توفیق نے آئیت فرما پرودگار علماء اللہم کے سائے کو ہمارے سنوکت داتی فرما ایمان کے زہون میں تعجیل فرما ہم سب ان کے ایوان انسار میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْ تَسْوَ مِنْ لَكِ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل میں اتاوی ایامِ اعزا اور اعزاِ سیدو شہدہ کی فضیلت کا یقیناً ایامِ اعزا میں جو چیز سب سے زیادہ ہم لوگوں کی نظر میں رہنی چاہیے وہ ہے مقصدِ اعزا مقصدِ اعزا سمجھے بغیر اور مقصدِ اعزا کے بغیر اعزاداری ہے سیدو شہدہ بغیر روس کے ہے بغیر جان کے ہے کیونکہ خود مقصد کے ساتھ اعزاداری کرنا اور مقصد کو جان کر یا مقصد کو سمجھ کر اعزاداریہ سیدو شہدہ ورپا کرنا یہ اعزاداری کی روح اور اعزاداری کی جان اس لیے کہ امامِ حسین نے جو قربانی دی کربلا کے میدان میں تو امامِ حسین کا مقصد کیا تھا دیکھئے آپ بھی کچھ نہ کچھ قربان کرتے ہو اپنے اپنے لحاظ سے ہر انسان کچھ نہ کچھ موقع پڑتا ہے وقت پڑتا ہے حالات آتے ہیں قربان کرتا ہے تو اگر آپ کو سو روپیے بھی کہیں پر قربان کرنا ہو تو آخر سو روپیے قربان کرنے کا کوئی مقصد تو ہوگا اگر آپ ایک ہزار روپیے آپ کے پاس سے جا رہے ہیں یا آپ کسی کو دے رہے ہو تو آخر اس کا کوئی مقصد تو ہوگا اب ظاہر سے بات ہے کہ جس کا پورا مال و اسباب لٹ رہا ہو جس کی اولاد جا رہی ہو جس کا گھربار ختم ہو رہا ہو جو اپنی جان دے رہا ہو تو کیا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا یقینا ماتم گریہ سیاہ لباس غم کی فضاء غم کا ماحول یہ سب روایات سے ثابت ہیں اور ان کی بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے لیکن یہ ہماری محبت اور عقیدت ہے مقصد اس سے ہٹ کے ہے امام حسین کا خود بزاتے خود مقصد یہ نہیں تھا امام حسین کا کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہمارے بات پھر ہمارا جو ہی سریقے سے ذکر کیا جائے اور لوگ کالے لباس پہنے اور لوگ ہمارا ماتم کرے اور لوگ ہمارے اوپر گریہ کرے اور لوگ ہماری مجلس سے کرے یہ تو محبت ہے یہ تو عقیدت ہے اور اسی بنیاد پر امام حسین ہم منانے کا سواد اور اس کا ذکر کیا ہے جو مقصد اعضاء ہے وہ اس سے ہٹ کے ہیں اور وہ کیا تھا وہ تھا کیونکہ امام حسین نے جو قیام کیا ہے اس قیام کے وقت حالات ایسے تھے کہ تقریباً دین ختم ہو چکا تھا اور امام کا اس قربانی کے ذریعے دین کو احیاء کرنا احیاء کہتے زندہ کرنا دین کو زندہ کرنا اور آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے کہ آپ نے اگرچہ اپنی اولاد اور اپنے گھربار اور اپنے خاندان کی قربانی دی لیکن اس قربانی کے بعد آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور آپ نے دین اور اسلام اور شریعت محمدی کو ایک نئی زندگی دیے لہذا اب جب امام حسین نے اتنی عظیم قربانی دے کے یہ زندگی دین کو دی تو امام حسین کے بعد اب ہمارا فرض کیا ہے امام حسین کے بعد ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو زندگی امام حسین نے دین کو دی ہم اس کو اور مضبوط کریں اور اس کو کہیں سے کمزور دین کہیں سے کمزور ہوتا ہے اصل دین اصل دین میں کیا چیز ہے اصل دین میں اللہ کی وحدانیت اللہ کی وحدانیت پر کل حرف آ رہا تھا یزید بیٹھ کر خود اللہ کا مزا اکھوڑا رہا تھا اور اس کی وحدانیت کا مزا اکھوڑا رہا تھا اللہ کی عدالت انبیاء کی نبوت خود ائمہ کی امامت آخرت کا مزا اکھوڑا رہا تھا لہذا دین کو زندہ کرنا یعنی یہ جو اللہ کی وحدانیت ہے اللہ کی عدالت ہے اور انبیاء علیہ السلام کے نبوت اور رسالت ائمہ علیہ السلام کی امامت اور قیامت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو صحیح طور پر سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اپنی آنے والی نسلوں تک اس عقیدے کو منتقل کرنا یا کم سے کم جہاں تک ہماری بات جاتی ہو یا سمجھتا ہو کوئی انسان تو اس کو یہ اپنا عقیدہ بتانا یا سمجھانا اب ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بھی ہمارے ہاں جو پورا دین ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے ایک کا نام ایمان اور ایک کا نام عمل ایمان خالی کافی نہیں ہے اور نہ دوسری طرف عمل خالی کافی ہے ایمان عمل سے جڑا ہوا ہے دونوں ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں ہم نے اللہ کو مانا اس کی وحدانیت کا قرار کیا اس کی عدالت کو تسلیم کیا لیکن اب اطاعت کی منزل میں ہم پیچھے ہیں یہ بھی در سے کربلا ہے کہ تم نے اگر اللہ کو مانا ہے اللہ کے اوپر یقین رکھا ہے اس کی وحدانیت کا قرار کیا ہے تو پھر اب خالی مان لینا کافی نہیں ہے اللہ کو تو وہ بھی رکھ کر نہیں کعبہ ہی نماز پڑھ رہے تھے تو خالی یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے یہ کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے اوپر یا اس کی وحدانیت کے اوپر صحیح عقیدہ رکھنا اور صحیح عقیدہ رکھنے کے ساتھ احکام خداوندی کو تسلیم کرنا قبول کرنا چیز حرام کی ہے کی چیز ہمارے لئے جائز ہے اور ان تمام چیزوں کو سمجھ کر پھر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا یہ ہے دین کا احیاء دین کو زندہ کرنا اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کو عادل جانتے ہیں تو اللہ کو اگر عادل ہے ہماری نظر میں تو لیکن اگر کچھ نہیں تو خوف خدا ہی نہیں ہمارے ہاں ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں اگر کسی چیز سے نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے جبکہ ہونا کیا چاہیئے تھا کہ سب سے پہلے ہم کو خود اپنے رب سے ڈرنا چاہیئے تھا اپنے رب سے ہم کو شرم کرنی چاہیئے تھی ہم کو بچے سے شرم آ جاتی ہے گھر والوں سے شرم آ جاتی ہے محلے والوں سے ہم شرم کر لیتے ہیں سماج والوں سے کہ لوگوں سے ہم شرم کرتے ہیں لیکن اگر کسی سے شرم نہیں آتی تو اللہ کے سامنے کوئی کام کرتے وے شرم نہیں آتی تو اس کے مطلب کہ ہم نے عادل کہا تو لیکن حقیقت میں اس اللہ کی عدالت کے اوپر ہم نے صحیح طور پر عقیدہ رکھا نہیں ہے یا ہم نے واقعی اس کو جو عدالت اس کی اس کو سمجھا نہیں ہے کربلا کا درس یہی ہے اور یہ جو دس دن کی مجلسیں ہیں اور یہ جو ایام ازا دو مہین آٹھ دن کے ہیں ان میں واقعا ایک ہم کو یہی درس ملتا ہے کہ مجالس ازا ان کے ذریعے سے ہم اپنے عقائد کو مضبوط کریں اور عمل کی منزل میں آگے بڑھیں رسول اللہ اور آپ کے اہل بیعت عصمت و طہارت کی سچی اور صحی معرفت حاصل کرنے کے بعد ان کی اطاعت اور پیروی کی جائے اور ان کی اطاعت اور پیروی کے نتیجے میں انسان سربلند ہوتا ہے سرفراز ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور اس کی اقبہ یعنی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے اور انہی تمام عبادتوں میں سے یہ ایک عبادت ہے کہ جس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوا یعنی نماز حقیقت میں نماز بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت بھی نماز تو تھی ہی یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے لیکن اصل روح نماز نہیں تھی ان کو نماز کا خود عرفان نہیں تھا ان کو نماز کی خود معرفت نہیں تھی لہذا اگر ہم نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں کہ جیسی نماز ہم سے معصومین چاہتے ہیں جیسی نماز ہم سے قرآن چاہتا ہے قرآن بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے اور گمراہیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے یہ کیسے نماز ہی کربلا میں کہ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور نواز رسول کو قتل بھی کر رہے تھے کیا اس سے اور کوئی برا کام ہو سکتا ہے کہ جہاں انسان نواز رسول کے قتل کے در پہ ہو جائے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اور بے حیائیوں سے روکتی ہے کیسی بے حیائی اور بے غیرتی تھی کہ ایک طرف نماز ہو رہی ہے دوسرے نواز رسول کا قتل ہو رہا ہے یہ بے حیائی نہیں تھی تو اور کیا تھی کہ جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے جس رسول نے دین سمجھا یا ہے جس رسول نے اور ان کو ان سختیوں اور تکلیفوں سے گزار کے اس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے لہذا نماز میار نہیں ہے روزہ میار نہیں ہے عبادت میار نہیں ہے بلکہ نماز اور یہ ساری عبادتیں بھی ویسی ہونا چاہیئے کہ جیسے ایمہ علیہ السلام نے اہل بیعت اسمد وطہارت علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ دیکھو اگر نماز ہے روزہ ہے حج ہے باقی دوسری عبادتیں ہیں تو ان عبادتوں کے بعد تمہارے اندر ایک ایسا نکھار آئے ایک ایسا بدلاؤ آئے تم خود اپنی زندگی میں ایسا محسوس کرو کہ جہاں تم اپنے کو اللہ سے قریب ہوتی ہے اس لئے جب انسان قریب ہوتا اللہ سے تو اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے کس چیز میں گناہوں سے رکنے میں غلط راستے پر جانے میں لیکن جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر ایک منزل وہ آتی ہے جب اللہ انسان کو خود اس کے حال پر چھوڑ دیتا نہیں آتا کربلا کے میدان میں دونوں مثال موجود ہیں وہ یزیدی بھی موجود ہیں کہ جو اس طریقے سے دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جو ہاتھ پیر مار رہتے لیکن راستہ نہیں ملا تھا لیکن اسی یزیدی لشکر میں ایسا بھی تھا کہ جو رات میں بے قرار ہو کہ کبھی خیمے کے اندر اور کبھی خیمے کے باہر اور صبح ہوئی اور صبح کو اپنے کو امام کے قدموں میں لاکہ ڈال دیا جس کا تاریخ نے جس کا نام ہر تحریر کیا ہے ہر ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے ہر ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل ہے ہر ہمارے لیے ایک بہترین نصیحت ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے اگر انسان باطل کے اپاس بھی ہو اگر حق سے دور ہو تو کیسے باطل سے حق کی طرف انسان آتا ہے اور کیسے انسان حق کو اپناتا ہے اور کیسے حق کے اوپر جان دے دیتا ہے اور جب انسان حق کے اوپر روضہ اور ان کی ذریعی اور ان کا پرچم آج بھی کربلا کے سرزمین کے اوپر لہرہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے حق کی طرف آنے کی جزا اور حق کے اوپر قائم رہنے اور حق کے اوپر مر مٹنے کا انعام ہے بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آج اپنی بات کو اور اپنے درس کو تمام کرتا ہوں انشاء اللہ اس درس کو ایام ازاد تک ملتوی کیا جاتا ہے اور آئندہ انشاء اللہ جو درس ہوگا وہ آٹھ ربی الول کے بعد جو پہلا سنڈے آئے گا تو انشاء اللہ اس میں آنے والے سال کا پہلا درس منقض ہوگا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ بحق ابا عبداللہ الحسین تجھے واسطہ ہے معبود تمام ازاداروں کی حفاظت فرما اور ہم سب کو بہتر سے بہتر انداز میں ازاداری سید الشفدہ منانے کی توفیق اطاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما مومنین جہاں جہاں زمانہ کے ظہور میں تاجین فرما اور ہم سب کو امام کے غلام اور ان کے ناصروں میں شمار فرما آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے والدین عزیز اقربہ یا وہ سارے مومنین اور عزادار اور وہ سارے علماء اور مراجع جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں جنہوں نے عزا کی خدمت کی ہے دین کی خدمت کی ہے ان تمام مرہومین کی روح کو حصال فرما دے